جس کو تھوڑا بہت بھی سیاست کا شوق ہوگا یا جس نے مقابلے کی سیاست کی ہوگی وہ بندہ باد مزا ہی ہوگا اور بچارہ سارے نواز شریف کی طرح تو نہیں ہوتے امران خان ڈیل کر لے گی امران خان ڈیل کر لے گی امران خان کو ایڈیا ہوگا ملکی صورتی حال کیا دیکھ رہے ہیں ایلیکشن کے بعد دیکھیں اگر تو الیکشن ہوا تو پبلک کا کانفیڈنس واپس آئے گا لوگ اعتماد کریں گے سسٹم کے اوپر اور پھر سسٹم آہستہ حصہ چلنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر الیکشن نہ ہوا معاملہ کے یہ اور نکل گیا یا الیکشن کے نام کے اوپر ایک کاروائی ڈالی گئی تو پھر بدقسمتی سے ہم پچھلے دو سال میں جس بھمور میں فسے ہوئے ہیں اس سے ہمارا نکلنا مشکل ہوگا چار دہشت گھر جو داخل ہوئے ہیں پنجاب میں یہ الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں چار دہشت گھر جو کہہ رہے ہیں داخل ہوئے ہیں یہ کسی دن از الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں یہ ریپورٹیں روز آتی ہیں کبھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی نون لیک بڑی مطمئن نظر آری ہے خواجی عاصف صاحب نے بھی ایک ریسینٹلی صحفی کے سوال پر تو نے کہا کہ جی میں نے دو ساتھی گال ہو گئی ہے میں نے وٹس اپ کیا تھا میں نے کال نہیں کی تھی صحفی انہیں سکوندہ نے سوال کیا تھا کہ میں دو ساتھارہ میں آپ نے جو ہے وہ کال کی تھی باجوہ صاحب کو تو کہتے ہیں نے اچھا میں نے جو مجھے کے بادے نہیں کیا ہیں تو میں نے اچھا میں نے آپ چلے ہوتے ہیں نے کوئی ہے عمران خان کی مجھے خوضی کے پر وہاں پہ نکال دیا میں دوسری عدالت میں جائے گا بعد میں وہ مجھے نظر آرہا ہے کہ یہ تھوڑا ٹاپ ہے مشکل دیفنس کی سائیڈ پر دیفنس کی کیس چلایا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہی کام توشہ خانہ ریفرنس میں بھی آج ہو گیا جس میں جج صاحب نے ہمارا رائٹ ٹو کلوز میری موجودگی میں ہی کینسل کر دیا بیس عدالت میں موجود تھا مجھے کروس اگزیمنیشن کا رائٹ ہے سارے جو وٹنسز ہیں ان کو اور بغیر کروس اگزیمنیشن کی یہ ایویڈنس بنتی ہی نہیں ہے مگر عدالت نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے یہ ایک حصول انصاف پر بہت بڑا دھبا ہے آرٹیکل ٹین اے کی سنگین وائلیشن ہے ایکیوزڈ کے رائٹ کی سنگین وائلیشن ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے یہ سٹیپس اس حد تک گھرا جا رہا ہے تو کیا میں سوال کروں گا کیا ان حدکنڈوں سے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر کر عمران خان کو سزا دیں گے تو کیا اس سے آپ کا فائدہ ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا بارال ہم اس کو پھر بھی چیلنج کریں گے اس کو ریویجن میں اور انشاءاللہ اس کے اگنس جائیں گے مگر آپ کے نوٹس میں لانا یہ ضروری تھا عوام کے نوٹس میں یہ لانا یہ ضروری تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ اوپن ٹرائل ہے یہ اوپن ٹرائل جتنا ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے پھر یہ جس طریقے سے ایک سپیڈی لی جس طریقے سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے جیسے پاکستان میں ان کیسز کے علاوہ کوئی کیس ہے ہی نہیں میں سپیشلی لہور سے آیا ہوں اس کیس کی کروس اگزیمنیشن کرنے کے لیے اور میرا رائٹ کلوز کر دیا گیا آپ بغیر میرے سے پوچھے جبکہ میں عدالت میں موجود ہوں اور جیج صاحب وہ آرڈر دے کر غائب ہو گئے اور اس کے بعد یہ ہمیں سرگوشیوں میں پتا چلتا ہے کہ یہ آرڈر پاس ہو گیا ہوا ہے بہرحال اس کو ہم عدالت میں ریویجن میں چیلنج کریں گے اور اس کو سپیریر دالت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اس میں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو دیکھیں عبید تو اچھی کی رکھنی چاہیے مگر آپ کی بات ٹھیک ہے جس طریقے سے یہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک سارا سسٹم ہی لگتا ہے ایک ہی سائیڈ پر چل رہا ہے مگر یہ دیکھیں ہم مسلم ملک ہیں مسلمان ہیں ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے ہے اور کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی لاتھی چل پڑے اور کس جج کے دل میں رحم آ جائے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تو یہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرپور توقع ہے اس طرح کے ہتھکنڈوں سے صرف اور صرف عوام کا غصہ اور جلال پڑھے گا اور انشاءاللہ یہ آٹھ فروری کو نکل کر عوام اس پہ انصاف کرے گی سر آپ یہ بجھیں آپ کہہ رہے ہیں رحم کی اپیل ہے اس کا بجھت ہے قانون نہیں ہے بخصان میں صرف قانون ہے مگر قانون کے جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ شرمناک مثال ہے اور ان دنوں کو ایک کالے حروف میں یاد رکھا جائے گا خان صاحب بھی اتنے ہی شوق میں تھے جتنے شوق میں میں تھا کیونکہ ہم لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور جج صاحب ایک دم اٹھ کر چلے گئے اور یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ جج صاحب نے کیا کیا ہے بعد میں پتا چلا کہ دی وہ کوئی آرڈر کر کے چلے گئے ہیں اور پھر یہ پتا چلا کہ انہوں نے دیفنس کا رائٹ ہی گلوز کر دیا ابھی مین وٹنسز پر جرہ باقی تھی ہم نے ابھی سرکاری جرہ کرنی تھی ہم نے ان صاحب سے پوچھنا تھا جنہوں نے پہلے ان کی ویلیوز صحیح لگائی تھی اور اب وہ آکے کہتے ہیں نو مئی کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرے پہ اس وقت امران خان کا پریشر تھا اس لیے میں نے کم ویلیو لگا دی تھی بھائی پریشر اس وقت تھا تو تم دوہزار بائیس میں امران خان صاحب کی حکومت گئی تم ابھی تک کیا کر رہے تھے تم نے ابھی تک کہیں درخواست دی کہ میں نے امران خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے یہ کر دی ہے یہ ایک سرہ سر ون وے ٹرائل چلایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس ٹرائل میں کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں بچا آپ کو پتا ہے وہ دبائی والے ایکسپرٹ وٹنس کے ساتھ ہم نے جرہ میں اس کی اصلیت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی تھی تو ان کو شاید یہی خوف تھا کہ دوبارہ شاید ہم ان کے باقی وٹنسز کی اصلیت نہ کھول دیں اس لیے انہوں نے ہمارا رائٹ ٹو کروس ایکزیمیں نہیں ختم کر دیا جو کہ جس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ فنڈیمنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے آرٹیکل ٹین اے کے بھی خلاف ہے اور یہ کسی بھی کانون کے خلاف ہے تینکیو تینکیو بیرے مینٹ ان کو عوارہ گردی میں بند کر دیا جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا کیا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے چلنا یہ عوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے یہ نیا اصول میرا خال ہے پی پی سی میں لکھنا چاہیے اب آگے آتے ہیں یوسی چرہ چرہ میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے پرسنوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارڈنل میٹنگ کی اور پرسنوں بھی کی بہت بڑی اس میں ہمارے آنریبل شخصیت کو جو ستر سال کے مزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں کل دن کو دو بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارڈنل میٹنگ کرائی تھی ان کے گروہ میں چاپیں مارنے شروع کر دیئے اسی طرح آگئے آئیں تھانہ پھل گرا کل انہوں نے ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو آنے جانے والوں کو حراسان کیا اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی انیف آٹی سیمن کے ہمارے یوسی کے چیئرمنٹ تھے پہلے اور اس نے مدرع کر لیا یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے اس نے کل پروگرام رکھا ہے اپنے گھر میں رکھا رات کو چھے گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گز گئی اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے اتفاق کی بات ہے